تو یہ بات کہ جو فرض نماز ہے اصل اہمیت اس کی ہے ہمارے ہاں عام طور پر مذہبی حلقوں میں اور خاص طور پر جو درہ متصوفانہ انداز کے رنگ کے لوگ ہوتے ہیں وہ فرض کو جو بس ایسے ہی ادا کر لیتے ہیں کہ جیسے بس اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے بلکہ بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ جو فرض کو ترک کر لیتے ہیں نوافل پر سارا زور ہے صرف راج کی نماز پر زور دیا جا رہا ہے فرض نمازوں یہ ہم نے دیکھے ہیں ایسے لوگ بلفیت دیکھیں یہ تمام چیزیں جو ہیں در حقیقت اس پھر راہے نبوت سے انسان کو ہٹا دینے والی فرض کتنا فرض نفل کتنا نفل نوافل کے بارے میں جو شریعت سے ثابت ہے وہ تحجد بھی نافل تلک حضور کے لیے تو لازم تھی باقی کے لیے لازم نہیں ہے جو قیام اللہ لیل شروع میں تھا وہ لازم نہیں ہے ہاں نمزان مبارک میں اس کی تشویق ہے تنغیم ہے وہ خاص ایک مہینہ ہے اس میں دن میں کھانا پینا جو ہے وہ حرام کیا گیا تو رات کو دو اتہائی رات یا اتہائی کم سے کم اتہائی رات جاگو اللہ کی قرآن کے ساتھ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہے تو یہ اثر میں جو توازم ہے یہ جو ہے بہت ضروری ہے حضور آپ نے دیکھا غور فرمائی ہے کہ اگر میں جو فرض نمازیں ہیں وہ ادا کر دیں اب مثلا ایک حدیث مجھے اور یاد آئی ہے فرض نماز کی اہمیت کو بیان کرنے کی حضور نے فرما جس شخص نے عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کر دیں اور پھر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی اس کے لئے پوری رات کا قیام لکھ دیا جائے فرض کی یہ اہمیت تو ازا سلوات المکتوبات و سنت رمضان اور میں روضہ بھی رمضان کے روتے رکھ دوں باخی روضہ رکھنا آپ کی مرسی پر ہے رکھیں ٹھیک ہے لیکن وہ جو لازم نہیں ہے نجات کے لئے لازم جو بیس لائن ہے تو جو عبادات فرض ہے اس کے بعد جتنا آدمی اضافہ کر سکے حالات کو بھی دیکھیں بعض حالات ایسے ہوں گے کہ اس میں اصل اہمیت جہاد کی ہو جائے گی قتال کی ہو جائے گی اب ایسا حال بھی ہو سکتا ہے کہ اسلامی نظام قائم ہے اسلامی حکومت قائم ہے نظام خلافت قائم ہے تو اب قتال کا معاملہ جو وہ حکومت کے ذمہ ہے حکومت انتظام کرے گی اگر کہیں دس ادار آدمی چاہیے دس ادار آدمی نکل آئے چاہ جانے کے لئے تو باقی آرام سے گھر میں سوئیں یا نوافیل پڑھیں سائزاز کھڑے رہیں ٹھیک ہے یہ تقرب بن نوافیل کا موقع ہوگا لیکن اگر اللہ کا دین جو ہے وہ مغلوب ہے پامال ہے اسے پامال تلے رودہ جا رہا ہے شریعت کی دھنجیاں پکھیری جا رہی ہیں اب آمیر کا استہزا ہو رہا ہے اور جو منکرات ہیں ان کی تبلیغ ہو رہی ہے اس وقت آدمی نوافیل میں لگا رہے گی وہاں تو فرض ہو جائے گا عمر بالمعروف رہیل منکر جہاد اس کی جو بھی تقاضے ہیں اس وقت سارے تقاضے اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے اس وقت اصل شخص ہوگی اس فرض کو ترک کر کے نوافیل میں لگیں گے یہ نوافیل بو پر دے بارے جائے گا اس کو بہت زیادہ دمائیں کرنے کے لیے میں مثال دیتا ہوں گا جب دامن احد میں مارکہ جاری تھا اور صحابہ کی جان پر بنی ہوئی تھی خود حضور کی جان پر بنی ہوئی تھی آپ کو معلومہ آپ زخمی ہوئے ہیں اور اتنا خون آپ کا بہ گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے ہیں اور خبر ان گئی کہ آپ کا جو انتقال ہو گیا شہید ہو گئے ہیں اس وقت اگر کوئی شخص مسجد نبی میں بیٹھا ہوا درود کی تسبیح پڑھ رہا ہو یا کوئی اور نوافیل ادا کر رہا ہو یا قرآن پڑھ رہا ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم آپ کا ہوگا پکا منافق حالانکہ کام تو وہ اچھے کر رہا ہے درود کی کتنی فضیلت آئی ہے اور نوافیل ہے یا قرآن کا پڑھنے کا ایک ایک حرف کا دست دیکھیوں کے سواب ہے عشق سے کار سے دل جسے نیسا ہارا ہوگا اس کے بسمت کابولندی پیسے تارا ہوگا اس کے بسمت کابولندی پیسے تارا ہوگا پیسے تارا ہوگا عشق سے کار سے دل جسے